حسول دے جان پلائے آج آج دے لٹن دے طریقے ہیں یہ ان بی آگے فقر کے موجزات ہے تاج و سریر و سپاہ فقر ہے میروں کا میر فقر ہے شاہوں کا شاہ ایک باہ لگے نے جینا محمد اربیدہ غلام ہوں دے اور بادشاہ ماندہ بھی بادشاہ ہوں دے بادشاہ محمد اربیدہ غلامہ کولانن غلام کے نہیں بیندے سبحان اللہ ہووے فقیر دے ایم پی اے کول گے بیٹھا ہوئے چندہ دے چاہ میرے مدر سے واسطے چیئرمین کول گے بیٹھا ہوئے یار فاند دے چاہ میری مسجد واسطے میں کہے گھر راب دا ہے مانگ دا ہوں دے راب کنو مانگے سبحان اللہ اے جنرن دے تاہی نا ہوتے بھروسہ رکھے مسجد چلی نہیں راب ہوتے بھروسہ رکھے کیا مد تک چل لیا سبحان اللہ اور ساں ایک پیر صاحب کول گیاں سے لود رہن آسا کے ساتھ دے وہ دین دا حق دا آکے یار گالی بھے پیٹھ یہی دا چیئرمین جندہ دیں دے تارے نال کھڑا تھی کیوں دے چندہ بانتی ویسی مائے کہتے کو راب ہوتے بھروسہ کیا نہیں چیئرمین ہوتے سالہ دا بھروسہ راب ہوتے ساں کو ریسک دینے مالک ریس تو اس دہر میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے راب تاہ کتیاں کو بھی ریسک دے دیں دے ریسک دے پیچھو دین کو کانے نہ کرے روٹی دے پیچھو دین کو کانے نہ کرے اے پیسے دے سڑکانے نالیاں دے کھمے آنے پیچھو قرآن کو کانے نہ کرے ناظر نہیں بچنا کہیں گے نہیں اے کوئی مت سمجھے کہ نمازان تے روزے تے حج میں بس آخری گال سنا دے اجازت چانا پیا بہن وڈے اللہ دے ولین مجاہدن مفکرن محدثن مفسرن امام الفقہائن امام المحدثینن حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ امام بخاری دے استادن امامہ دے استادن وہ وڈے ولین پیدل حاج کتے نے ایک سال رابطی عبادت کریں ایک سال جہاد لڑ دے ہیں اتنے وڈے ولی ان دنیا جو رخصت ہی گئے کبریں ٹر گئے کئی سال گزرے کہیں بزرگ نے خواب اٹھ رٹھا وہاں آقا سہیں کیا بڑے انہاں کیا آقا سہیں کیا بڑا انہاں آقا سہیں سونے ہو چالیس سال تک اللہ نے میں کچھ جنت دے دروازے دے باہر کھڑا رکھے اندر داخل نہیں تھی وہاں ڈیتا کتنے سال اے اللہ دے ولین تساں نے میں کس باغ دی مولین تساں کیسے سمجھ دے تساں بچ وڈے نے نمازان روزے حاج زکاة دے درود دے ذکر دے یارویں بارویں بچے وامنے انتے والا حسین کو کربلا بننے دے کیا لوڑائی انہاں دو وڈے کوئی پی رہے نمازی روزے رکھے دے انہاں دو وڈی کہیں کل دربار ہے گمہ دے خضراتے سجادہ نشین ہیں مسجد نبی دے مالک ہیں پنجاہ ہزار نمازیں دے سواب ہیں انہاں دو وڈا کوئی نمازی ہے ہی والا انہاں دو وڈا سونا شہزادہ ہائی زین اللہ پہ دین دے ہتھ کڑی لگی ہے دے میرا ہتھ سونا ہے روٹی دے پیچھو لگی ہے ہی کپڑے دے پیچھو لگی ہے ہی مسجد دے مسئلہ ہی مدرسے دے کبزے دے مسئلہ آئی دین دے خاطر لوائی آئی حسین دے شہادہ دو بعد کئی باری امام زین اللہ پہ دین جیلیں گئیں لیکن اے دین سا گھنی بتا جیلیں جبنے نالا میرے آکھوں مولا خود ڈھائی تو ترائے سال شیبی ابھی طالب ہے کہہ دے رہن حضور کہہ دے رہن حضور دین دے خاطر چہرے ہوتے دنڈے کھا دیں تو میں کیا گئے تے گالی حضرت عبداللہ بن مبارکی انہوں نے پوچھا نہیں انہوں نے آقا سہین کیا بنا آپ نے فرمایا چالیس سال میں جنت دروازے تے بارو کھڑا کرتا رکھے چالیس سال جنت داخل نہیں میں تھی انہوں نے آقا سہین وجہ کیا ہے اے دے وڈے عالم اے دے وڈے ولی اے دے وڈے پرہیزگار چالیس سال اللہ نے جنت داخل نہیں تھی وجہ کیا ہے آقا سہین سونے ہوں ہیک باری میں ویندہ پیام رستیج کھڑائی گستاخ رسول کون کھڑائی کون کھڑائی گستاخ رسول کھڑائی ویندہ پیام گستاخ نبی ہوتے میں محبت شفقت علی نگاہ غلطی نال پا بیٹھوں کیا کی تم ویندہ جو پیام کھڑائی میری نگاہ پہ گئی پاتو مینا جان بوچ دینا غلطی نال محبت علی نگاہ ہوتے پہ گئی کو دیکھ بیٹھوں اللہ نراز تھی گیا میرے نبی دے گستاخ ہوتے تھے محبت علی نگاہ غلطی نال بھی پاتی کیوں ہی بھی آکر میں کوئی رب نے چالی سال ہوں غلطی دی وجہ تو جنت داخل نہیں تھی ماری تا دے جیڑا مرزائیان دے نال اٹھیں بامیں کھامیں پیمیں مرزائیان کو آکر نواز شریف مرزائی میرے بھی رائیں آکر میں میرے بھی رائیں ہون دے حسن اصلا مرزائیان کو لانتی تو بھی وڈا لانتی سمجھ دے ہیں اور دجالیں اور کذابیں اور کافریں زندیقیں سارے آکھوں مولا جو اصلا حکمہ دے آکھانے دے حلالی آئیں ساری ماں کھین دے اصلا حلالی آئیں منگین نے آئیں کہنا سنت منگی سے ماں سنت دے حضور نے فرمائے میرے بعد کوئی نبی کہنا حسی بس گال مو گئی اصلا مادی گال منہ نے آئے دے حضور نے نہیں بنمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں کوئی چوڑا اٹھے کوئی بدماش اٹھے کوئی اٹھے دے آکھے بھئی سادا کانہ نبی ہے اور مرہی لیٹرین ہے چاہی اندھے مقابلے پیر سید میرے لیشاہ صاحب ہے میرے لیشاہ صاحب انہیں آکھا کانے نے آکھا آکھے دیں میں نبی آؤں آکھا کلم چلینے آئیں سورہ فاتحہ دی تصیر لکھ دیں نبی بڑھا مد آئی آکھے جنہیں تصیر سونی ہوئی اور سچا ہو سی پیر میرے لیشاہ صاحب فرمایا کہا علی مہی تود آکھے نے تصیر لکھینے آئیں آپ آدھو ہی رکھینے آئیں کلم جنہ کلم خود بخود چلپ ہو سی اور سچا ہو سی آہ بھاڑ گیا والوں گال کی تیوں آگئی میں کرینے آئیں معذور بھی لینے لگتاں دوں بھی لینے زمین ہوتے جائیں وہ معذور کو ٹھیک کر دیتا کھڑا کھا دیتا وہ سچا ہو سی پیر میرے لیشاہ صاحب فرمایا اے کبرستان جلدے ہیں مردہ زندہ کرینے ہیں جائیں مردہ زندہ کرتا وہ سچا ہو سی لوگاں چونڈی پاتی ہیں جی میں انہیں ساکوی چونڈی پہنے ہیں اے سہیں تھوڑی ایسا تک گال کرو فلانے بندہ بیٹھے دیا وہ سہیں تاڑی گال ہی تو نراز تھی نہ پیو سی میں کہ میری گال دا کہنے گال دا دین دی اگر دین تو کوئی نراز تھی نہ دے تو وہ مومن ہی کہنے قرآن تھی گال تو کوئی نراز تھی نہ دے تو وہ مومن ہی کہنے اوگے دا مسلمان ہیں جی کوئی حضور دے دین کینے تخلیف تھی نیے دلے ٹکور پہن دے دماغ درد تھی نیے سینہ ہوندہ پھٹ دے حضور دے دین کینوں اوہ دا مسلمان ہی نہیں نا پیر میرے لیشاہ صاحب کوئی چونڈی پاتی وہاں کا سہیں سونے اے ڈی وڈی گال کر دیتے بے مردہ زندہ کرے سوں کوئی خیال کرو کوئی مردہ زندہ کر سکتے پیر میرے لیشاہ صاحب فرمائے اے 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 اصا آپ ایڈے زور نال تھوڑیا کیسے مجھ کلے تے زور تے زور میرے انجی اصا کو حضور حکم فرمائے اصا آخری تے آخری تے لئے گال اصا ہی مال کانتے سادہ بھی رسی حضور دے ہاتے سے ہزا جی نظر کھانے ہیں جس کا کھاتا ہے اسی کا گاتا ہے ہم جن کا کھا رہے ہیں گی تو نہیں کہ گا رہے ہیں اصا جی نظر کھانے ہیں گی تو نہیں اصا جی نظر کھانے ہیں نہ سر جھکا کے جیے نہ موت چھپا کے جیے ستم در کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے دو دن کم دونی کمی جی سنا اگر وہ کوئی وڈیرہ پرناش نواز عمران زرداری ستر اسی سال جی گنسن ساکھا سا چالیس سال جی گنسوں پنتالی جی گنسوں گھج جی گنسوں لیکن جی سوں ہی میں جیمنا عزت نہالا عزت سے پیر نصیر و دین چاہتا ہے پر میں نے عزت سے نہ مر جائیں کیوں نہ نام محمد پر ویسے بھی تو دنیا سے ایک دن جانا ہے اللہ فرمی دے زبانہ مرن دو بات بند ہاتھ بلیسن اکلام کریسن لیکن محمد اربی دے دین دیواری یہ سیاسی نہ رہ کیامت علی دین تو بلے دا ہی لانے تو شیر دا ہی لانے تو تیر دا ہی لانے ایمان در یلی گا اللہ سو جنہ دے پچھو آپ آئے بیٹھے ہیں جنہ مالکہ دے ناں گھندے بیٹھے ہیں اچھا یہ تھا ہی میں نعرہ لوا چھوڑا عمران دا وہ دے دا بیٹھوں سے اٹھک تھی جائے لے چھے نواز شریف دا گھنن وہ جڑے دوائی گھنن گیا دے واپس نہیں بلا ان دا گھنن وہ دے دا بیٹھوں سے زرداری ڈاکو ڈکیٹیاں مریندہ رہ گیا ہے پتہ ایتا کون زرداری ڈاکو رہ گیا نا ڈکیٹ ہے جنہ ڈکیٹیاں مارین اوہ حکمران جو برسن والوں ملک دا پیسہ ہی دے لٹنے کون کوئی لٹنے ڈکیٹ جو ہیں حضرت محمود غزن کے مختصرگا صورت محمود غزنوی دا دربار لگا دا ایک بندہ آیا ہوں آپ نے آکا یار کوئی بندہ ہے جینا میں کوئی خیضر علیہ السلام دے زیارت کروا بے خیضر علیہ السلام دے ایک بندہ کھڑا تھی گیا وہاں کسی مائن کروے ساں انہیں آگا چھا ایک مہینہ چلہ کٹی ساں مہینے بعد آدھے زیارتے ساں انہیں آگا چا اوہ مہینہ لگایا والا ہے وہاں کیا سی حالی وزیفہ رانے ان بیا مہینہ لگ سی اوہ مہینہ لگ سی لگا اوہ میاں کیا پڑا اگر ہی باد میں چلو ان چلے دے بھانے میں کوئی روزی مل دی رہ گئے میں دے ہی میں کون مار کھنا میں کوئی دے پتا کھنا تو انہیں آگا ہونڈا سی محمود eyزرگی محمود غزروی نے پچھا انہیں آگا کہ ایک بوٹیاں بوٹیاں کر دینا مار دے بوٹیاں بوٹیاں کر دے سٹوہ دے بو پنا جنگلہیں سٹوہ دے بو بہے وزیر گناہ پچھا انہیں آگا کہ ایک بوٹیاں ککتیاں گو سٹوہ دے بو محمود و ایاز دس ایاز نال کھنا وہاں کہا ڈا سیاز کیا کروں وہاں کہا بادشاہ سلامتے لے لنگری جو کئی بندے روز کھانے ایک بیا کھا گیا دے چھوڑ پرے ماف چکا ایک ان گال سنے دے گال سمجھے نہ لیے دل لے دل کھانا لیے انہوں نے اتہ ہی کہہ رہا ہے ایک بزرگ بیٹھے ہیں انہوں نے پوچھا انہوں نے کہا دسو بزرگوں تو سنگی آکھیں دے بے تو سنگی بارے وہاں کے جڑا آئی آز نے آکھیں ہی ہو چکا رہا انہوں نے پوچھا انہوں نے پوچھا انہوں نے کھانا لڑوے انہوں نے پوچھا انہوں نے پوچھا انہوں نے نگال کیتی ہے انہوں نے ایک جڑا آیاز ہے انہوں نے پوچھا انہوں نے پوچھا انہوں نے پوچھا زرداری تیو ہے داہ کواں میں دکیٹا کھل پیسے کھ چکی دواے اوہ عمران خان تیو دے شوکت خانہ دے نا دے فترانے دے زکاة آنکا ٹھینکرے اندر رہ گئے تیرے گھل پیسہ کی دوائے؟ آہ دے مولویاں کھولو مولویاں تارے گھل کی دوائے؟ واہ بیا میں ہونے مولوی بجلی سستی کروا ہو میں آگے وہ ڈمران خان کو بجلی سستی کروا ہوں انہا بنماشا نے نال نہیں محمد اربی دے دین نال کھڑا تھے ہم نے ہر کوئی آپ نے خون دے اظہار کرنے دے ہر کہیں آپ نے بڑیرے دیگال کرنی ہے اسا ممبر ہوتے بیعتے آپ نے بڑیرے دیگال کی تھی ہے ہر کہیں آپ نے خون دے اظہار کرنے تیرے محمد اربی دے گلام ہیں انہا محمد اربی دے گلامی دے اظہار کرنے تیرے ہاتھ چاہتے ہیں میں نعرہ لمائے میں نعرہ لویندہ پیاں پتہ لگے محمد اربی دے گلام بیٹھے ہیں